بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری دوستو حضرت علی شہرِ خدا کا اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور آپ کا لقب حیدرِ کررار ہے آپ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ عنہ ہے آپ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہرِ بائیتے آپ کے خاندان بنی حاشن کو کعبہ کی نگرانی کی وجہ سے سارے عرب میں مذہبی قیادت حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچہ تھے لیکن آپ کو جو تعلق خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کے ساتھ تھا وہ کسی کے ساتھ نہ تھا ابو طالب اس زمانے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے مشرقین مکہ کے نرغہ میں گرے ہوئے تھے آپ کی حمایت اور پشت پناہی کرتے تھے ان کی بیوی یعنی حضرت علی کی والدہ فاطمہ بھی آپ پر بڑی شفقت کرتی تھی اس لئے آپ کو ابو طالب اور ان کی اولاد کے ساتھ خاص انس و محبت تھی ابو طالب کے مالی حالت اچھی نہیں تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بار ہلکہ کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دامن پرورش میں لے لیا تھا اسی طرح ابتداہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اسی کا یہ اثر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اول اسلام کی دعوت دی تو اسب سے پہلے اسی نو عمر لڑکے نے لبیک کہا چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابتداہی سے نیک تربیت ملی تھی اس لئے زمان جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے آپ کا دامن محفوظ رہا اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ واضح پندھ کے جلسوں اور تبلیغ اسلام کے مجموع میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے باست کے چوتے سال جب قریبی آئزہ کو عذابی الہی سے ڈرانے کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کے لیے کوہ صفاہ پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اے بنی متلب میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے اور کون میرا معاون و مددگار منتا ہے تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ گویا میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں تاہم میں آپ کا معاون و مددگار اور قوت بازو بنوں گا یہ آواز علی بن ابی طالب کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس سوال کو دہرایا اس کے جواب میں ہر مرتبہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی آواز آئی اس سلح میں باب علیہ السلام نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ تم میرے بارس اور بائی ہو یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا عمل کچھ اس سے بڑھ کر ہی تھا مدینہ آنے کے بعد سن دو ہجری میں حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دامادی کا شرف بخشا اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مستقل زندگی شروع ہوئی ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام غزوات بدر احد خندق بنی قرائزہ اور خنین وغیرہ میں کارہائی نمائی دکھائیں متعدد سرایہ آپ کی ماتختی میں بیجے گئے جنہیں آپ نے کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خدمت یعنی آپ علیہ السلام کے غسل اور تجہیز و تکفین وغیرہ کی سعادت بھی آپ ہی کے حصے میں آئی غرض شروع سے آخر تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ گو نا گو تعلقات اور خصوصیات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوقع تھے اس لئے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب سے آپ کو آزرت کی پیدا ہوئی لیکن پھر بہت جلد دور ہو گئی اور آپ دین و خلفاء کے دور میں مجلس شورا کے رکن رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصیت کے ساتھ آپ کے مفید مشوروں پر بڑا اعتماد تھا آپ نے اپنے مشوروں سے خلافت اسلامیہ کو بہت فائدہ پہنچایا جب تک بس چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کرتے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تین دن تک مسند خلافت خالی رہی مدینہ میں شور قیامت بپا تھا ہر طرف بھاغی چائے ہوئے تھے لیکن خلافت کا انتظام باہرحال ضروری تھا اس وقت اکابر صحابہ میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ذات ایسی تھی جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا چنانچہ مہاجرین اور انسار نے جن میں حضرت طلحہ اور زبیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا کہ خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے حضرت علی نے یہ اشارہ سمجھ کر جواب دیا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے جسے تم منتخب کروگے میں بھی اسے قبول کرلوں گا ان لوگوں نے عرص کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص اس منصب کا مستحق نہیں ہے اس لئے آپ کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو منتخب نہیں کر سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عذر کیا کہ امیر ہونے کے مقابلے میں مجھے وزیر ہونا زیادہ پسند ہے آخر میں لوگوں نے پھر عرض کیا کہ ہم لوگ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے عرض مسلمانوں کے اسرار سے مجبور ہو کر اور امت اسلامیہ کے مفاد کا لحاظ کر کے آپ نے قبول فرمایا اور مجمع عام میں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس بیعت میں مدینہ کے تمام ممتاز صحابہ شریک تھے بیعت کے بعد زلحجہ پینتیس ہجری میں آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا پیارے دوستو سن چالیس ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حادثہ عزمہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نہرمان کے معارکہ میں خارجیوں کو سخت نقصان پہنچا تھا اس لئے اس جماعت کے تین آدمیوں عبد الرحمن بن ملجم برک بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے باہم مشورہ کیا کہ نہرمان کے مقتولین کے بعد زندگی بیکار ہے معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کا اہل نہیں ان کی خان جنگی کی وجہ سے اللہ کی مخلوق مصیبت میں مبتلا ہے بغیر انہیں ختم کیے ہوئے امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا ابن ملجم نے اپنے کام میں ایک اور شخص شبیب بن بجرہ اشجعی کو بھی شریک کر لیا اور تینوں نے ایک ہی دن بیس رمضان المبارک کو نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا اتفاق سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے اس دن ایک اور شخص نماز پڑھانے کیلئے آئے تھا ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اوچھا وار لگا اس نے وہ علاج معالجہ سے بچ گئے ابن ملجم اور شبیب ابن بجرہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گزرگاہ پر چھپ رہے جیسے ہی آپ فجر کی نماز کیلئے نکلے تو دونوں نے حملہ کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاری زخم آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی لوگ دوڑ پڑے شبیب تو نکل گیا لیکن ابن ملجم گرفتار ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے جعدہ بن حبیرہ نے نماز پڑھائی نماز کے بعد ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے اور لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ اگر میں اس زخم کے صدمے سے جان بر نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قساس میں قتل کر دینا اور اگر بچ گیا تو اس کے معاملے میں غور کروں گا اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے بعد ایک خون کے بدلے میں مسلمانوں کا خون نہ بہانا صرف میرا قاتل قتل کیا جائے حضرت حسن سے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو ایک زرب کے بدلے میں قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا اور مسلح نہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے خنجر زہر آلود تھا اس لئے بہت جلدی بدن میں پیل گئی اور حالت خراب ہو گئی حضرت امام حسن اور حسین اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم کو بلایا اور باہم اتحاد اور اتفاق اور دین و دنیا میں خیر و برکت کی وسیعتیں فرمائی آپ کی زندگی سے مایوسی تھی اس لئے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم حسن رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر بیعت کر لے فرمایا میں تم کو نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں تم لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو زخمی ہونے کے تیسرے دن یعنی اکیس رمضان المبارک اتوار کے دن سن چالیس ہجری کو انتقال فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہم اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم نے غسل دیا حسن رضی اللہ عنہم نے نمازی جنازہ پڑھائی اور رشت و ہدایت کے اس آفتاب اور عالم اتاب کو کوفہ کے عزا نامی قبرستان میں سپردخاق کیا گیا انتقال کے وقت صحیح روایت کے مطابق 63 سال کی عمر تھی اور مدت خلافت چار سال اور نو مہینے تھی امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نہیں آنی والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے والسلام